جمہو کشمیر کے الیکشنز کے ریزلٹس آ رہے ہیں میں ہوں مسعود حسین کشمیر لائف کے نیوز روم سے تو اس وقت کی جو سیچویشن ہے ٹرینڈس اور ابھی تک جو ویکٹریز سامنے آگئی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے نائنٹی سیٹس ہمارے ہاں ہیں چھتالیس کا ریزلٹ آگیا ہے چونتالیس کی لیرس ایویلیبل ہیں جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس اکتالیس سیٹو میں آگئے ہیں جس میں سے ایکیس سیٹس کا فارملی اعلان ہوا ہے بی جے پی جمہو میں ایک میجر فورس کی طرح ابر گئی ریٹین کر گیا ہے بیسیکلی انہیس سیٹو میں وہ آگئے ہیں سترہ ون کر گئے ہیں نیشنل کانگریس چھے سیٹو میں اور تین ابھی ان کا ریزلٹ ہونا باقی ہے لیکن وہ بھی آ جائے گا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ابھی تک چار سیٹو میں آگے بتائی جا رہی ہے پیپلز کانفرنس کا ایک سیٹ ہے ہنوارہ سے وہ ابھی اعلان کیا گیا ہے سجالوں نے ایک بہت ہی تھن مارجن سے وہ کامیاب ہو گئے ہیں کلگام سے تاریگامی محمد جیسور تاریگامی کی سیٹ انہوں نے لے لی ہے ریٹین کر لی ہے پانچ میں بعد تو ایک عام آدمی پارٹی کا ایک شخص ڈوڑا سے ایک کانڈیڈیٹ کامیاب ہو گیا اور انڈیپینڈنٹس کی تعداد جو ساتھ ہے ساتھ میں سے تین ون کر گئے ہیں چار کئے بھی ریزلٹ ہونا واقع ہے تو اس وقت میرے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے اس وقت پی ٹی آئی کے بیرو چیف انعید جہانگیر صاحب کو تو اس پورے جو منظر نامہ ہے سیاسی دس سال کے بعد کا پہلا الیکشن تو اس میں ان کی رائے کیا ہے انہوں اس الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں جہانگیر صاحب آپ کا خوشحام دیت شکریہ محصود صاحب جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ریزلٹس جو ہیں بیسیکلی اگر ایک لائن میں اس کو سام کیا جائے تو it is basically consolidation of the کشمیری نیشنلسٹ ووٹ یہ جتنے بھی مطلب یہاں پہ ایک تاثر ہے پہلے سے کہ یہاں پہ مرکز جو تیع کرے گا تو وہی ہوگا لیکن اس بار جو ووٹنگ پیٹرن especially کشمیر ویلی میں جو ہے اس سے یہ صاحب ظاہر ہے کہ جو بھی کسی بھی پارٹی کے مطلب اگر تاثر تھا کہ وہ ڈلی کے نزدیک ہیں ان کو موں کی کھانی پڑی ہے تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے پانچ سال سے جو بہت سارے سٹارٹ اپس ہیں جو پلٹی کل دیتے ہیں انسٹرکٹ ہو رہا تھا وہ 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 دیکھ رہی رہا ہے اس وقت تو اس کی وجہ کیا ہے مزہ وجہ کیا ہے وجہ سب سے بڑی یہی بات ہے کہ میں نے کہا نا ایک consolidation ہے نیشنلسٹ ووٹ کا کہ مطلب ایک قومی پہچان جو تھی آرٹیکل 370 سے جو تھی جو کشمیری یا جمہو کشمیر کے لوگ جنرلی تھے لیکن زیادہ تر کشمیری بالخصوص اس کے ساتھ ایک ایڈنٹیفائی کرتے تھے کہ ہماری ایک الگ پہچان ہے within the union of india even even those that the national mainstream parties میں جو تھے وہ بھی مطلب ایک الگ پہچان کے حامی تھے وہ بچانے کے لیے ایک ووٹ ہے یہ کہاں تک مطلب اس ووٹ کو آگے چل کے وہ اپنا وہ جو مدہ ہے وہ حاصل کر سکیں گے وہ الگ بات ہے فلحال لوگوں نے اپنا جو ہے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ انہیں شاید وہ امید کرتے ہیں کہ شاید جو ان سے چھینہ گیا ہے یا جو ان نے کھویا ہے وہ ان کو واپس ملے گا یہ اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے یہ تو ایکسپیکٹیشن تھا پہلے بھی چاہے وہ ایکزٹ پولز ہوتے یا نہ ہوتے ہم تو جانتے ہیں ہم تو کئی مطلب الیکشن دیکھتے دیکھتے بڑے ہو گئے دوسری بات ہے کہ پچھلے دس سال میں ہم نے کوئی الیکشن نہیں دیکھا لیکن ہمیں تو یہ پتہ تھی کہ national conference emerge ہو رہی ہے نمبر ون پارٹی اور یہ بھی پتہ تھا کہ بی جے پی یومو کو maximum ریٹین کرے گی حالانکہ اگر دیکھیں گے کہ ڈیلیمٹیشن کی ویجے سے ان کو چھے سٹیں جو ملے اگر ڈیلیمٹیشن سے پہلے کا آپ کھاکا لے لیں گے تو ان کی performance وہ under perform کر گئے ہیں میرے حساب سے اب وہ جو چھے سٹ سالگ ان کو ہیں وہ چھے سٹ آپ ان سے لے لی جہے وہ نیچے آ جائیں گے پچھلے حساب سے خیر وہ الگ بات ہے لیکن آپ کو کانگریس کی performance کیا کیسی لگی وہ تو پورا پان national party ہے ملکی party ہے پورے ملک میں ہے لیکن یہاں جمہور کے hot belt میں ان کو کوئی سٹ نہیں ہے یہ ایک ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ کانگریس جو ہے minority votes پر dependent رہے گی ہے throughout the country اور اگر ہم دیکھیں گے لوگ سبا جو elections ہوئے تھے اس میں اگر ہم دیکھیں گے ان جگہوں پہ کانگریس نے اچھا perform کیا ہے جہاں پہ anti incumbent she was at its peak وہ اگر ہم وہی اگر ہم یہاں پہ replicate کرتے ہیں تو ہمارا جو یہاں پہ دیکھیں گے چھے میں سے پانچ سیٹے جو ہیں وہ ان کی کشمیر سے آ رہی ہیں ایک سیٹ جو ریجن سے آ رہی ہے out of 43 سیٹ that means کہ it has been wiped out in the long run congress will have to think where they want to invest how they want to invest جمہور نے تو شاید فلحال تہیہ کر رکھا اگر آپ لوگ سبا کے elections جو details دیکھیں گے جو data سامنے آیا تھا 2019 میں یا 2014 میں یا اس کے بعد 2014 کا جو اسمیلی الیکشن ہوا تھا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے there is a consolidation of community vote they are not voting outside جبکہ باقی جو ریجن سے چناب ہو یا پنچ رجوری ریجن ہو یا پھر even کشمیر والی یہاں پہ پارٹی کی بنیاد پہ voting ہوتی ہے community is not a factor yes community is not a factor so far so far کشمیر has proven that community is not a factor but in jammu it does not matter کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے سال یا پچھلے پانچ سالوں سے jammu was kind of crying horse کہ دربار مول کے اوبار بزنس نہیں ہے ہم ختم ہو گئے سڑکے نہیں ہیں ہر چیز پہ واہ ویلا لیکن جب ووٹ دینے کی باری چاہے لوگ سبھا ایلیکشن ہوئے یا چاہے یہ انتخابات ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کی it's a completely one-sided election congress is not even in the frame اگر ایتھلیٹکس میں ہوتا ہے کی جو top finishers ہوتے ہیں ایک فریم بنتا ہے بی جی پیز head and nose I mean shoulders ahead of Congress in Jammu region تو how to revive the party that is the head of the Congress but right now they are a finished force in Jammu Alal Singh dominated News and he is nowhere and he had ملاب جو protest انہوں نے کیے تھے وہ ڈوگرا کیا ہے سو بیمان سو بیمان کو پارکے appealing to the that hereditary مطلب جو ہے ان کو مطلب اس پہ بھی appeal کرنے کی کوشش کی تھی but it has failed because let's accept it کہ کئی جیسے مطلب BJP کا ایک narrative ہے it has been oft repeated in the elections کہ Congress کسی ایک خاص طبقے کو اپنا vote bank سمجھتی ہے لیکن I don't know whether BJP considers it as a vote bank or not but Jammu has become a vote bank of BJP مطلب انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے کچھ بھی ہو جائے vote تو ادھری جاتا ہے مطلب یہ پشلے دس سال سے جتنے بھی الیکشن ہوئے چاہے آپ کا پنجائت الیکشن ہوئے منسپل الیکشن ہوئے لوگ سبا الیکشن ہوئے آپ اسمبلی الیکشن ہوئے دس سال میں BJP has been winning everything اگر ہم بات کرنے دیکھیں کشکی seats رہیں جو ان پر زبردست فوکس رہا جہاں سے عمر عبداللہ نے دو جگہ لڑا تو دونوں جگہ تو جیت ہی لیا بیروہ رہا لنگیٹ رہا ہندوارہ رہا گاندربل رہا بڑھگام رہا اسی طرح ازدجام مفتی سرگفار عبیج بیار رہا تو ان seats میں تبدیلیاں بہت عجیب لگ رہی ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں کوئی عجیب تبدیلیاں نہیں ہیں مطلب میں نے کہا نا کہ ایک مور چینج ہوا ہے ووٹنگ پیٹرن چینج ہوا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ مطلب اس سے پہلے جو تین چناہ ہوئے دوہزار دو میں ہوا دوہزار آٹھ میں ہوا یا دوہزار چودہ میں ہوئے سنگل لارجس پارٹی کے پاس صرف اٹھائی سیٹیں تھی دوہزار دو کی نیشنل کانفرنس تھی دوہزار آٹھ میں اگین نیشنل کانفرنس دوہزار چودہ میں پی دی پی تو ایک بریک ایک سرکٹ جیسا بن گیا تھا جو نیشنل کانفرنس نے تین تالیس یا اکتالیس سیٹ پی آگے ہے تو ایک شفٹ ہوا ہے پیپل وانٹ کنسولیڈیٹ جیسے باقی ریاستوں میں اگر آپ دیکھیں کہ ساؤتھ میں دیکھی ایک الیکشن میں فول میجارٹی کے ساتھ ڈی ایم کے آتی اور دوسرے میں اے آئی ڈی ایم کے آتی اسی طریقے سے راجستان میں بھی آلٹرنیٹ چل رہی ہے مطلب ووٹر جو ہے موڈ ان کا بن جاتا ہے کہ اس بار کس کو دینا ہے لیکن یہاں پہ شاید اتنا ووٹر کا مطلب پرسویشن 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 ایک سنٹیمنٹ تھا جس نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا تھا پیچھے تیس سال میں آپ کو بھی پتا ہے کہ ووٹنگ پرسنٹیج کیا ہوا کرتی تھی آج اس سے قدرے بہتر تھی اسپیشل سرینگر سٹی میں کئی علاقوں پہ گٹ گئی کیونکہ دوہزار آئی تھی دوہزار فورٹین کے جو فیگر سے وہ ریپیٹ نہیں ہوگی لیکن آپ کی بار جو ووٹنگ ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ساٹھ پرسنٹ کہیں پرسنٹ سنٹیمنٹل ووٹ تھا جس نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا تھا وہ نکلا ووٹ ڈالے کیوں دوہزار انیس جو ہم نے گراؤنٹ سے گیتر کیا لوگوں سے بات کر کے جو ہم نے کیا وہ ہم نے دیکھا کی آ میں آ آ آ آ دیوٹی آ 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 many people perceptions are کی many people feel کہ it was PDP which was responsible for bringing BJP into the power in Jumann Kashmir and Jumann Kashmir was emboled to go ahead with the step records 에 insurance جیسا مل گیا تھا to if power میں آ on this agenda we can do this agenda Table make that ch جو باقی جو other than Jammu proper جو چار ڈسٹرک Jammu کے ہے Udampur, Katova, Samba and Jammu کو چھوڑ کے اگر آپ دیکھیں گے BJP has not done too well in چار ڈسٹرک کو چھوڑ کے آپ رجوری پوچھے ان کے BJP کے president جو ہے state president وہ ہار گے he was doubted to be the chief minister next chief minister BJP were in a position to from the government وہ ہار گے ان کے on the other side ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہمارے فوکس میں رہی انجینئر رشید اگر آپ ان کی جو عوامی اتحاد پارٹی جو انہوں نے جو لوگ سبہ الیکشن لڑا تھا جیل سے لڑا تھا خود یہاں تھے بھی نہیں out of 18 assembly segments which make the لوگ سبہ constituency 14 پہ تو ان کی لیڈ تھی آدھی بھی مل جاتی تو بڑی بات ہوتی اس وقت not even کسی طرح سے ایک سیٹ بچ پائی بچی بھی نہیں کیا بھی پتہ نہیں ہے فائنلی بھی بات کے آنا ابھی ٹریل کر رہے ہیں ابھی کہیں سے تو وہ اموشنل ووٹ جو ترند بنا تھا انجینئر رشید اگر لیٹ می لیٹ می لیٹ می کانٹینو جو اموشنل ووٹ ہے ایڈ بات مج li ons پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا کہ ہے ایک نعرہ ان کا رہا ہے پہلے سے ہی سپیشل سٹیٹس بھی ایک زمانے میں تھا سیلف رول امین آٹونامی ایک ریزولیشن بھی پاس ہوا تھا تو سٹیل ات the back of the mind of the voter یہ ہے کہ مطلب اگر ایک ہی پارٹی کو مضبوط کریں گے تو شاید کچھ کرے گی آپ کو آپ کو نہیں لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو نیشنل کانفرنس نے کانگرس کے ساتھ ادھاد کیا شاید ایک وہ انڈیا آلائنس کا ایک چلا وہ مو چلا اس وقت لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو نقصان تو نہیں ہو رہا کیونکہ جہاں بھی انہوں نے جیتا وہاں تو نیشنل کانفرنس کے جیتنے کی چانسز تھے کیونکہ کانگرس نے صرف وہی جیتا جہاں نیشنل کانگرس اپنا کانڈیٹ نہیں اٹھایا تھا میں وہی کہہ رہا ہوں irrespective of جو یہ آلائنس اگر دیکھیں گے on ground it means nothing اگر اب results دیکھیں گے it means nothing it could have been کہ instead of forming a pre-poll alliance it could have been an informal understanding of seat sharing جہاں پہ انہوں نے friendly contest کیا ہے وہاں پہ تو ایک جگہ پہ تو بیچ میں سے پی ڈی پی بھی نکلنے والی ہے وہاں پہ lead کر رہی ہے پی ڈی پی طرال میں سورندر مطلب پہلے ابھی تک تو lead کر رہے تھے سورندر سنچے نہیں لیکن ابھی جو latest round count ہوا تھا اس میں پی ڈی پی کے رفیق نائک آگے آگے نکل گئے he might even win تو ان کو تو نقصان ہی ہوا one of national conference کو یا congress کو جس کو بھی مطلب alliance میں سے seat نکلی اور عجیب بات یہ ہے کہ جہاں پہ national congress کے جہاں پہ امیدوار ہیں جہاں پہ بھی seat چھوڑی گئی ویلی میں there is a rebel NC candidate ہر جگہ پہ ہے ہر جگہ پہ ہے اب بٹمالوں میں بھی دیکھ لیجئے وہاں پہ بھی ہے ارفان شاہ is a very senior person in NC وہ ladder تھے یہ ترال میں بھی دیکھ لیجئے بلا میں بھی بات امیلے رہ چکے ہیں اور کافی سیکرپیسز ہیں پورا خندان گیا تو مندب i think it will in the long run national conference کے لیے congress alliance might become become a liability because again sentiment is کی ہم سے جو ہوا یہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ جمہ کشمیر کے ساتھ جو ہوا وہ undo کرنا ہے وہ undo کرنا ہے but is congress the right ally that is the question in the will be the question in the future statehood restoration that will happen that will happen today tomorrow that will happen آپ کے پاس بہت ساری ریاستیں ایسی ہیں جن کی population 10-15-20 لاکھ ہے یا 50-40 لاکھ ہیں دو کروڑ کی ڈیڑھ کروڑ کی آبادی والا ایک علاقہ ہے اس کو کم تک آپ یونین ڈیٹری رکھیں گے تو اس کوئی کسکشن کی کنکلوجن میں میں پوچھنا چاہوں گا جہانگیر صاحب آپ کو حکومت ساجی کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے کیا فیلرز ہو رہے ہیں کیا انڈکیشنز ہیں انڈیا کیا ہے اگر اس وقت کی جو ٹرینڈز دیکھیں اگر ان کو دیکھیں گے تو پھر تو سرکار تو بن چکی ہے اس میں کوئی زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہم ہسٹری دیکھیں گے جو ابھی تک رہی ہے ریسنٹ ہسٹری جو رہی ہے پچھلے دوہزار چولہ کے بعد سرکار پاپلزر مینڈیٹ کسی کا سرکار کسی اور کی بنتی ہے پھر جوڑ توڑ ہوتے ہیں تو بی ریڈی فر دیکھیں گے بکوز ہمارے پاس وہ جو ایک سرنڈیٹ انٹی دیفیکشن لاغ تھا دوہزار چھے میں جو پاس ہوا تھا سٹیٹ اسمبلی میں that has been removed we are now we will follow the انٹی دیفیکشن لاغ which has been passed by the parliament اور اس میں جوڑ توڑ کی بہت گنجائش ہے تو I wouldn't be surprised if there are attempts to break one اور the other bigger block کون توڑ کس کو توڑ سکتا ہے اس میں کوئی مطلب زیادہ گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر ہم بات کریں گے تب ہی جب کہیں سے کچھ انیشیٹیو ہو جائے ابھی تو دیکھیں ابھی پانچ جو important factor ہے وہ پانچ nominated MLS کا ہے وہ ابھی اٹھا نہیں ہے اٹھا نہیں ہے وہ اٹھنے دیجئے پھر دیکھتے ہیں تو جانگیر صاحب آپ نے اتنی آج کل میں یہ تو بہت نیوزی ڈے ہے تو اس میں بھی آپ نے ہمارے لئے اتنا ٹائم نکالا اپنے خیالات اور اپنے مشاہدات ہمارے ناظرین تک پہنچائے ہم آپ کے لئے مشکور ہیں اور حکومت صاحب سے پہلے ایک بار پھر کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے ہم لے ہی آئیں گے بات کرنے کے لئے تب تک کے لئے شکریہ شکریہ شکریہ